یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے یہ ہے سفائی کرتے ہوئے ملی مجھے چاہید کوئی انجانے میں گرا گیا تھا دکھاو زرہ مجھے آئے شامی یہ تو میری انگوٹی ہے یار دینے سنگتے ہو سو مچ کیا یہ نام لوگی آدے نہیں اس کی ضرورت نہیں چلیں آپ مجھے جانا چاہیے ٹھیک ہے دیکھا تم نے کتنی اماندار لڑکی ہے یہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو چوری ہو چکی ہوتی ہاں واقعی صحیح کہہ رہا ہے بلکل اپنے بھائی کی طرح اچھا ہوا کہ ہم نے اسے رکھیا بہت اچھا ہوا تمہاری پریڈننسی کو چھ ہفتے ہو گئے ہیں تم سمجھ نہیں رہی ہو اس وقت ابوشن کرنا مناسب نہیں ہوگا اگر تم نے یہ فیصلہ لیا تو آئندہ تمہارے لیے ماں بننا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارا بات کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پھر میں آتی ہوں میں نے کہا تھا نا یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں بات کیوں نہیں سنتی تم میری اب پتہ کہاں سے ملا تمہیں ہمارا ارے چھوڑو پتے کو اس پیارے بچے کو ہم سے دھور کیسے رکھا تم نے اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا آگ میں کھوڑنے کا تو تم خود کچھ جاتے لیکن اس بچے کو تو دھور رکھتے اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں اسے کیسے دیکھ پاتی ہے تو اللہ نے اسے بچا لیا اللہ ماف کرے نجما بس کرو چھوٹا سا ہاتھ ساتھ آئے تم کس چھوٹے ہاتھ سے کی بات کر رہے ہو کیسے فضول باتیں کر رہے ہو اگر تمہیں یا اس بچے کو کچھ ہو جاتا تو اللہ کا شکر ہے کہ تم دونوں کو کچھ نہیں ہوا بس کرو بس کرو سنا بیٹی آ کر اپنے انکل کا ہاتھ چومو سنا نہیں تم نے ادھر آؤ لا پروا کہیں کی بلکل میری ساس کی طرح بلکل فیسی ہے یہ سنو جی جی بولی آنٹی جی لڑکی کہیں تم بیمار ہو کیا کیسے لومڑی چیسی شکل بنائی بھی ہے نہیں تو میں ٹھیک ہوں ضرور تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تمہاری نین پوری نہیں ہوتی تمہاری آواز سے لگ رہا ہے آواز محمد یہ لڑکی کچھ پھیکی نہیں ہے سنو تم میرے بچے کے لیے اس ڈریکولا جیسی لڑکی کے بجائے کوئی خوبصورت سے لڑکی نہیں دیکھ سکتے تھے نجمہ ابھی ابھی آئی اور ایسی فضول باتیں شروع کر دی چپنی رہ سکتی خاموش ہس کیوں رہے ہو تم تمہاری آنٹی ہی ہے نا اس میں اتنا ہسنے والی کیا بات ہے میرے داتا داتی کا تو بڑا مزاک اڑا رہے تھے تم تو ارے ٹریکولا جیسی لڑکی اٹھو جاؤ اور ہمارے لیے جلدی سے چائے بنا کر لاؤ اچھی سی مارے گئے سنیا پہلے یہ مسیبتیں کم تھی چوئے کہ نیا نمونہ آگیا ہے بیمار ہے بیمار یہ لڑکی کہیں پادل تو نہیں یہ تو بلکل لا پروہ ہے تم بتاؤ تم ٹھیک ہو نا ہاں ہاں یہ کون ہے بیگم شاید یہ پڑوسی ہوں گے نہیں بھائی یہ تو کوئی اور ہی لگ رہے ہیں محلوم نہیں کون ہے کچھ مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے عورت چلو اٹھو چلو اپنی پوتی سے ملنے چلیں باتا تو چلے یہ کیوں اور کھائے کے لیے آئیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے پیش آئیے اس سے ہمیں فوراں پہنچنا چاہیے وہاں بیگم یہ کوئی کھیل نہیں ہے ابھی تو ہم لوگ وہاں سے آئیں بھائی کہہ دیں گے کہ تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے ہم آگے دمارہ ملنے تم سے ٹھیک ہے چلتے ہیں چلو معلوم کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئیں اول جی یہ ڈیزائن مختلف چاہیے جو کہ شاید دیکھنے میں بہت سادہ ہو مگر چاندہ ٹھیک ہے اسے چھوڑو سب سے اچھے آخر کے لیے رکھتے ہیں اور یہ جو بندی ہے نا میرے لحاظ سے بہت ہی جینیس ہے تم خود ہی دیکھ لو ہم یہ برے نہیں ہے یہ آخر کہاں کام کر رہی ہے میں کیا بتاؤں یہ بھی ایک علمیہ ہے ایک مشہور ڈیزائنر کے ہاں کپڑے ادھی اڑا ہے بھلا وہاں پہ کون دیکھے گا اسے اور ہاں تم یہ ڈیزائنز کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو اب تمہارے سامنے یہ ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں شائمہ آ رہی ہوں زاویار ہاں ادھر آ کے یہ ڈیزائنز تو دیکھو ذرا اولجے بہت تعریف کر رہا ہے ان ڈیزائنز کی آہ بعد میں دیکھوں گی اس وقت کچھ اور سوچ رہی ہوں کیا چل رہا ہے تمہارے دماغوں میں لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا ہوا ہے اولجے ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہو پلیز آہ مجھے لگتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تم لگ بات کرو میں چلتا ہوں کیا ہوا ہے آخر کیا مسئلہ ہے ساویار سنو مجھے آج ایک خبر ملی ہے ہاں تم کہیں وہ آگ لگنے کی بات تو نہیں کر رہی ہو کس نے بتایا تمہیں وہ دیکھو ساویار بھول جاؤ آگ لگنے کو بلکہ سب کو بھول کر ہمارے بارے میں سوچو صرف ہمارے بارے میں اس میں سوچنے کی کیا بات ہے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی ہمم میں پریگننٹ ہوں کیا کچھ کا ہوگے نہیں شایما گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں ٹھیک ہے کیا واقعی میں مجھے توقع نہیں تھی میں ساویار میں اتنی پریشان ہو رہی تھی تمہیں پتہ نہیں کتنا اتمنان ہو گیا مجھے تمہیں بہت شکریہ یہ ہونا کب ہے ہاں وہ ڈاکٹر کے مطابق نیویمبر میں ڈیلیوری ہے ایک منٹ ایک منٹ کیا مطلب ہے تمہارا کیسے ڈیلیوری شایما میں سمجھا نہیں ہمارے بچے کی ڈیلیوری ساویار کیا مطلب ہمارا بچے شایما ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تم سمجھتے ہو میں ایک اچھی ماں نہیں ہو سکتی اس لئے کہہ رہے ہو یا پھر تم اس کے باپ نہیں بننا چاہتے مجھے یہ ہرگز نہیں معلوم کہ تم کیسی ماں بنوگی میں اس بچے کا باپ بننے کو تیار نہیں ہوں حد ہوتی ہے کسی بات کی میرا تمہار خراب کر کے رکھ دیا اس عورت نے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اس عورت پر اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے آنٹی کس کی ہے کیا کری ہو میری جان بسر بنا رہی ہو تمہارے آنٹی جی کا کتنا ہس رہی تھی تم ہاں ہاں بلکل ہس ہس کے مرنے والی تھی میں تو تم اور چڑھا رہے تھے نا انہیں سکون آ گیا میری برائی کر کے دکھاؤ کچھ لگا ہوا ہے یہاں کہاں پر ہٹا 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 آخر ہوا کیا ہے کچھ نہیں ہوا یار زینیا نظریں کیوں چُرا رہی ہے تم مجھ سے اب بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پہ کیا میں جانتا ہوں تم ابھی تک اسی شرط کے بار میں سوچ رہی ہو آرے لیکن تم تو بیمار ہونا بہو آنٹی جی میں بیمار نہیں ہوں آیاز اس لڑکی کی تو چال ہی ٹھیک نہیں لگتی مجھے اوہ واو کیا بات ہے آپ کی یہ بھی دیکھ لیا آپ نے چلو چھوڑو بیٹھو میرے لال اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتاؤ اور اس عورت کے بارے میں بتاؤ جسے تم اپنی ماں کہتے ہو اوہ بچپن میں درختوں پر شڑتے تھے نا اللہ میں جانتی ہوں تم بچپن میں درختوں پر شڑتے تھے اوہ یہیں رہنے دو آپ چھوڑ دیں اوہ مائے گاڈ کچھ نہیں بچا سب تحس نیس ہو گیا کوئی کہے گا کہ کل تک ہم یہاں کام کر رہے تھے اس جگہ کی حالت دیکھو ذرا شکر ہے محمد صاحب کو کچھ نہیں ہوا وہ بلکل ٹھیک ہیں واقعی میں ویسے اسے تو ہم محنت کر کے صحیح کر لیں گے ہم پوچھ سکتی ہوں کہ یہاں کیسے آنا ہوگا اوہ میں یہ یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں یہ کس لیے بتاؤ گی یعنی یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے وہ تم ہی تھی نا تم اس حد تک جا سکتی ہو میں نے سوچا نہیں تھا کیا مطلب ہے تمہارا میں تمہیں بہت اچھی طرح جان دی ہوں آنم اگر تم کو سروار نہیں ہوتی تو چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھتی ہماری اس بربادی کا دراصل یہ چیک تمہارے ضمیر کی قیمت ہے تم جو چاہو سمجھو مجھے پرواہ نہیں ہے یہ تمہیں چاہیے تو بتا دو اہم نہیں چاہیے تمہاری مرضی رکو آنم تمہیں علاج کی بہت ضرورت ہے بیمار ہو تم پہلے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اب یہ کر دیا ایک نہ ایک دن تم ضرور پشتاؤگی لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اب بھی تم سنبھل جاؤ آنم علاج کرو اپنا مشور اپنے پاس رکھو میں بلکل ٹھیک ہوں میری بات سمجھ لو سبر کرو سبر کرو سبرو تہامل سے کام لو زینیا پریشان نہیں ہو تم لمبے لمبے ساس لو لمبے لمبے بس بھاگو بھاگو یہاں سے ہٹو پیچھے ہٹو رک جاؤ رک جاؤ بہو اسے پکڑو کون میں آہ 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 میں تو نہیں بھاگوں گی اس کے بیچے بہو باتیں بند کرو بھاگ کے پکڑو اسے یہ ہماری خاندانی روایت ہے بہو اسے مرگی کو پکڑوانا یہ تقریباً ہزار سال پرانی روایت ہے یونان سے چلی آ رہی ہے یہ کہاں سے آئی ہے باتیں نہیں کرو پکڑو اسے چلو شاباش ارے بہت مشکل کام ہے میرے مدد تو کریں اپنے شوہر کو کیسے پکڑے رکھوگی جبکہ ایک مرگی کو نہیں پکڑکا رہی اگر ناکام رہی تو پاگلوں کے اسپطال جانا پڑے گا ایسا ہی ہوتا ہے کیا کہاں پاگلوں کے اسپطال ہاں ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا تم اتنے پیارے شوہر کا کیا کروگی سرہ بتاؤ مجھے ارے آدھی آپ اس طرح کی باتیں کر کے میرا دل تو نہ دکھائے بہو مسئلہ اس وقت وہ نہیں ہے دل تو تمہارا شوہر توڑے گا ہزاروں شیرنیاں گھوم رہی ہیں تمہارے میمرے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گی کیا وہ اسے کچھا چبا جائیں گی آج کل کی دنیا کچھ ایسے ہی ہے کوئی معصوم ملا نہیں اور اسے نوچ نوچ کے کھانے لگے سب اور بعد میں تم ہی ہوگی جو اسے بے وفا سمجھوگی اور میرا پیارا بچہ کیا کرے گا کیوں بے وفا ہی کرے گا وہ ہاں ہاں بتائیں مجھے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پیار؟ ارے پیار ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے خوبصورت شوہر کے ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں تم نے تو وہ گاڑی لیلی جسے تم چلا نہیں سکتی خوبصورت شوہر تو باہر آیاشی کرے گا تم گھر پر افسردہ پڑی رہو گی کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا اور پھر ڈاکٹر دوائیں دیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا تک کہ کب دیوانی ہو گئی اور پاگلوں کے ہسپتال پہنچ جاؤ گی تصویریں تو دیکھی ہی ہوں گی تم نے کیا ہوا؟ تمہیں یقین نہیں آنا میری باتوں پر خود سوچو آیاش جیسے کو کوئی چھوڑے گا کیا؟ یا شاید تم نے اسے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں جب ہی تمہیں ایسا کوئی ڈر نہیں ای آیااز ای آیااز ای آیااز آئی خواب دیکھا نا تم نے دیکھا نا تم نے ایسے لے کر جائیں گے تمہیں اور کوئی ملنے بھی نہیں آئے گا نہ شوہر نہ ماں نہ باب اور تمہاری ساری جوانی پاگل خانے میں ہوگی کیسے گزاروں گے تم اپنا سارا وقت وہاں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہاں ڈر گئی نا اداستہ ہو تم میڈی چان میں آؤں گی تم سے ملنے آپ کتنی اچھی ہیں بہت شکریہ آپ کا آنٹی ضرور آؤں گی کیا ہوا شایما کیوں بلائے ہیں مجھے یہاں ایسا کیا ہوگی جو اتنی جلدی میں بلائے ہیں بیٹھو تو فیزا نہیں مجھے بس جانا ہے شایما جلدی بتاؤ کیا بات ہے میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے پلیس تھوڑی سی دیر تو بیٹھو نا اوف شایما اوف ٹھیک ہے میں ایک منٹ کے لیے رک جاتی ہوں 55 57 58 58 جلدی بولو آپ 58 59 60 میں پریگننٹ ہوں ہاں پریگننٹ ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لیکن بھائی کو تو پتا ہونا چاہیئے نا اسے نہیں چاہیئے نہیں چاہیئے لیکن تم لوگ تو شادی کرنے والے تھے نا نہیں اسے پیار نہیں مجھ سے اس کے دماغ میں صرف سینیا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا اسے اپنا بچہ بھی نہیں کیوں شادی کرے گا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا فیزہ کیسے وہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا جبکے تمہیں بتاؤ کیا کروں میں فیزہ میں نے اسے بتایا تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیئے اچھا ٹھیک ہے شائمہ ٹھیک ہے رو مت اے یہ لو تمہارا میک اپ خراب ہو گیا بھیانک لگ رہی ہو تم آئینہ ہے کیا ہاں بلکل بلکل دیتی ہوں بیگم کیا ہمیں اس خبرستان سے گزرنا ضروری تھا کیا سالے صاحب ایک دن ہم سب کو یہیں آنا ہے پریشان نہ ہوں وہ دیکھئے آپ بس تھوڑی سی دور اور چلنا ہے دعا پڑھتے ہوئے نکل جائیں گے اب چلیں آ اچھا بیگم لیکن میں تھک گیا ہوں تھوڑا آرام کر لیں کیا نہیں ناک سے ساس اندر لیں اور مو سے باہر کریں ایسے اور باہر نکالیں اور آپ کی تھکندور ہو جائے گی بس آپ اسی طرح سے ساس لیتے رہیں ہاں ہاں ایسے کرتے کرتے ہم لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے بس تھوڑی دور اور ہاں آس یہ دیکھئے یہ نزلے زکام کے لئے بہترین ہے ہاں نہیں نہیں چاہیے اب وہ مچھے میرا ارادہ بدل گیا ہے وہ آپ کے پاس اگر پاگل خانے سے بچنے کی کوئی دوائی ہو تو وہ دے دیں مجھے رکھتا ہے آنچی کی باتیں تمہارے دماغ میں بیٹھ گئیں ہیں بتاؤ ڈیٹ کو اکیلا چھوڑ کے اس لیے آئیں ہم کے ایاس میرا دل بہت گھپرا رہا ہے یار آنٹی مزاک کر رہی تھی تم سے کیونکہ تم بہو ہو اپنے طور پر آزما رہی تھی تمہیں اور کچھ نہیں تم کیوں پریشان ہوگے تمہارا مستقبل تو روشن ہے نا تم لڑکیوں کے ساتھ مزے کر رہے ہوگے اور میں گھر پر انتظار کر کر کے پاگل ہو جاؤں گی اور پھر وہ لوگ مجھے پاگل خانے میں ڈال کے بجلی کے چٹ کے دیتے رہیں گے میں وہاں پر پاگلوں کی طرح کبھی دیواروں سے باتیں کروں گے اور کبھی درختوں کے ساتھ اور تم نا وہاں جب مجھ سے ملنے آوگے تو میں سفید بالوں کے ساتھ تمہاری طرف دیکھتی ہی رہوں گی بس ہاں کیا سین کریئٹ کیا ہے اور اس سین میں صرف ارسوف کریکٹرز کی کمی ہے کمی کہاں ہے تمہاری آنٹی جو ہے اور یہ سارا سین بھی انہوں نے ہی بنایا ہے یہ آپ کے لئے بلکل ٹھیک رہے گا تھانکیس سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خدا حافظ چلا ہو آنٹی نے جو بھی کہا اسے بھول جاؤ تو میں بتاتا ہوں لف سٹوری کی ہیپی آنٹی ہمیں گھر کے باغ میں بیٹھیں اور ہمارے پوتہ پوتی ہر سال اپنے چھٹیاں گزارنے کے لئے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہم بہت انجوائے کرتے ہیں کونسی فلم ہے یہ یہ کوئی فلم نہیں ہے نہ ہے کوئی عام کہانی ہے یہ آیاز اور زینیا کی کہانی ہے پیار کی کہانی ہے ہمارے شادی اور خاندان کی یہی کہانی ہے اور میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا اتنا تو یقین کرنا ہی پڑے گا اور تم پاگل نہیں ہوں گی بس ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے گڑائی جھگڑے ہوں گے تنگ بھی کریں گے لیکن ایک دوسرے کو چھوڑیں گے کبھی نہیں یہ میرا وادہ ہے تم سے اچھا جی تو پھر میں آپ کی خوابوں میں آ کر آپ کو تنگ کیا کروں گی اتنی پیاری چیز تنگ کرے تو کیا یہ بات ہے چلو آجا ڈیر ابھی گھر پہ اکیلے ہوں گے اور شادی کی تیاریوں کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے ہاں شامیر یہ خبر سب سے پہلے تمہیں دے رہا ہوں شادی کی تیاریاں آج سے شروع کر دو بھائی واقعی زبردست میں بہت خوش ہوں یار کیا ضرورت ہے انتظار کرنے کی چلو ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا ٹھیک ہے آپ پریشان نہیں ہو میں سب دیکھ لوں گا اس کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا بائی بائی آخرکار انہوں نے فیصلہ کر لیا سرکاری طور پر شادی کرنے کا ہاں فائنلی ہاں یہی تو یار وہ سارے کھیل تماشئے ہمارا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا شامیر پتہ میں کیا سوچ رہی تھی کتنا اچھا ہو نا کہ ان کی شادی کا ریسپشن ہم کر دیں ان کے ایک توفہ ہو جائے گا بہت مزا آئے گا ہاں صحیح کہہ رہی ہو سیبل لیکن میں نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے وہ کیا ہے تمہیں وہ رات یاد ہے نا جس رات تم لڑکیاں آکیلی گئی تھی ہاں میں سوچ رہا تھا کہ ہم لڑکے بھی کچھ ایسا ہی کریں بس ذرا سا آسلہ بلند کرنے کے لیے ہاں ہاں ٹھیک ہے تم غصہ نہیں کرو ہم کوئی اور منصوبہ بنا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے بہرے ہو گئے ہو گیا اتنا لاؤڈ میوزک کون سنتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں بہت شکریہ تمہارے پوچھنے کا ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو ٹھیک ہی ہوں گے انسان اپنے بچے کو ختم کرنے کا سوچ کر اتنا خوش کیسے ہو سکتا ہے معلوم نہیں مجھے فیضہ ابھی بچہ ہوا نہیں ہے دیکھو تم ایسے بلا وجہ بات کا بطنگڑ نہ بنا بابا کو بتایا آپ نے میرا خیال ہے کہ بابا کو معلوم ہونا چاہیے بس کرو فیضہ کسی کو ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتانا چاہتا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے کیوں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں تو شائیما آپ کے ساتھ اس گھر میں کیا کر رہی ہے کیوں ساتھ رہتے ہو آپ دونوں واہ 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 میری بہن فیضہ میرے سامنے کھڑے ہو کر شائیما کی کب سے طرف داری کرنے لگی یہ موجزہ کب ہوا تمہیں شائیما سے ہمدر دی واہ بھائی واہ یہاں بات صرف شائیما کی نہیں ہے ایسا نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ بھی ذمہ داری لینی ہوگی آپ کو اور وہ بچہ پیدا ہوگا فیضہ دیکھو یہ بلکل میرا ذاتی ماملہ ہے سمجھی تو میری بات میں اس بچے کا بات نہیں بننا چاہتا اور اس سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا افسوس ہوتا ہے جانتے ہیں کیوں لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور وہ بلکل ٹھیک کرتے ہیں آپ اسی کی قابل ہیں بلکل ٹھیک کرتے ہیں بلکل ٹھیک کرتے ہیں تھوڑا اور اس طرف جی جی بس تھوڑا سا اور اب ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے کیوں میرے سر کے پیچھے پڑے ہو ہاں سر یہاں کریں وہاں کریں بار بار بول رہے ہو کھے جو چلو میری جان ٹھیک ہے ذرا ریلیکس ہو جاؤ مسکراؤ تھوڑا سا سے چیز ہسی کس بات پر آ رہی ہے تمہیں تمہیں نے تو کہا ہے کہ مسکراؤ تو پھر ہس کیوں رہے ہو تم مجھ پر میری جان میں مزاق میں اڑا رہوں صرف فوٹوگریفز دیکھ رہا تھا کھینچ بھی لو نا چلو کھینچو جلدی بعد میں سکون سے بیٹھ کے ہس لینا پاگل بنایا ہے تھک گئی ہوں میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے کھیچ لیتا ہوں پھر انہیں آرام سے ٹھیک کر دوں گا نہیں نہیں میں جیسی ہوں ویسی ہی رکنا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ محنت کرنے کی جیسے آپ کی مرضی اور ہاں پھر شادی کی کارٹ پر دیکھ کر نراز نہیں ہوئے گا بس ہو گئی نا ٹھیک ہے نا ہاں میڈم ہو گئی ادھر آؤ ادھر آؤ یہ سب سے زیادہ فنی ہے یہ سب کیا ہے آپ کے لیے ابھی بنا دیتا ہوں کیا ابھی ہاں کیوں نہیں بہت آسان ہے نظر کا دھوکہ ہے کیا چکنولوجی ہے یا میرے پیارے بھائی میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے بہترین مو کھولو اپنا چلو چلو نجما پلیز یہ مت کرو چھوڑو بچہ ہوں کیا میں لاؤ مجھے دو میں خود کھا لوں گا اچھا بھائی میں آپ کے لیے کچھ اور بناوں جو آپ کو پسند ہو گھر چلو میرے گھر چل کے جو پکانا ہے پکا لینا ان بچوں کی جان چھوڑو یار یہاں سے پاگل ہو گئے ہو اتنے عرصے بعد بیٹا پایا ہے اب چھوڑ دوگے تم اسے ایسے میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم زندگی سے کچھ سیکھتے کیوں نہیں پھر وہی غلطی کر رہے ہو مجھے یقین ہے تمہارے جانے کے بعد اس کی وہ چڑیل ماں آ کر تمہارے خلاف اسے اکسائے گی پھر کیا کروگے بتاؤ اتنی مشکل سے تمہیں اولاد ملی ہے وہ عورت پھر سے چھین لے گی تم سے میں تمہیں بتا رہی ہوں افو سنا پندرہ سال کی ہو گئی ہو اور ابھی تک رسی کود رہی ہو یہ کوئی عمر رہی ہے رسی کودنے کی کیا کیا کر رہی ہو تم کیا کر رہی ہو ہاں ایک تو اس نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے ہاں تو کیا کہہ رہی تھی میں وہ عورت تمہارے خلاف اکسائے گی ابھی تک ٹھیک ہے پوتا پوتی ہو جائیں گے پھر یہ ملنے بھی نہیں دے گی تمہیں ان سے کسی نرسنگ ہوم میں اکیلے پڑے رہو گے میری بات مانو محمد صحیح کہہ رہی ہوں میں تمہیں اس لمحے ہوشیار رہنا چاہیے محمد تم سمجھ رہے ہو نا تمہیں اپنی آنکھیں کھول کر اس عورت پر نظر رکھنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے ہاں میں صحیح بتا رہی ہوں محمد میری باتیں لکھ لو تم کہیں سمجھ رہے ہو آہ گھنٹی بجی کون ہو سکتا ہے اس کی ماں تو نہیں آ گئی سنا جاؤ جا کے دیکھو ذرا یہ کیا ہے اب اس بیچاری پر چپل بھیگنی تو بند کرو تم دروازہ تو کھولو جا کے تم کون ہو لڑکی ارے سالے صاحب اتنا تو قبرستان سے بھی نہیں ڈرے جتنا اس سے ڈر گئے بے آنک اس کو دیکھ کے تو ہاتھ پا اٹھڑنے ہو گئے میرے کتنی عجیب سی ہے یہ جس چلتے ہیں خوش آمدید بیٹھیں بیٹھیں محمد صاحب بیٹھیں وہ بچے نہیں ہیں کیا وہ باہر گئے میں دونوں کچھ شاپنگ کرنی تھی گھر کی چیزیں لانی تھی انہوں نے ہاں تشریف رکھیں آپ یہاں بیٹھئے 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 بیٹھیں صاحبہ ہیں ہاں 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 کیسے ہیں دادا جی کا چہرہ سوکھ کیوں ہو رہا ہے ریٹ پریشر ہے کیا یا پھر کوئی اور بیماری ہے آپ کو جی ہوتا رہتا ہے آئی اپنا دھیان رکھا کریں ایسی عمر ہے کبر میں پاؤں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پہلے تو آپ کے ہاتھ کی جو دو انگلیاں ہیں یہ بلکل اکڑ جائیں گی اور پھر آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے دل کی رگیں بھی پھٹ سکتی ہیں اب یہ بھوری دادی تو آپ کی دیکھ بھائی کر نہیں سکتی جلد ہی کسی نرسنگ ہوم میں جانا پڑے گا نجماں بزرگ ہیں یہ کیا آل فال بکے جا رہی ہوں ان کے سامنے بیگم سنو مجھے کچھ ہو رہا ہے جیسے دل بند ہو رہا ہو ہاں ہسرا کریں سالے صاحب ہسرا کریں آرام سی دیکھا میں نے کہا تھا نا دادی آپ اتنے چھپ کیوں ہیں کون میں ہاں بھورتی نہیں ہوں دادی آپ کی آنکھیں اتنی زرد کیوں ہو رہی ہیں ہاں پیلی ہو رہی ہیں دکھاؤ نہیں تو زرد ہے شاید ہیپٹائٹس ہی ہو نہیں ہیپٹائٹس ڈی ایف بہت سارے ہیں ہے کیا پیلی ہو رہی ہیں نہیں 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 ہے دادی میرے خیال سے جگر تو آپ کب گیا بدلوا لینا چاہیئے اسے یعنی جی ہاں بتائیے نہیں افسوس ہے اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی مرید تو آپ کو اپنا جگر دے کیونکہ اس جگر کے ساتھ تو آپ ایسے ہی رہیں گی بیمار سی سولے صاحب یہ عورت کیا کہہ رہی ہے نہیں 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 خدا کے لیے چپ رہا ہو تم اس میں غلط کیا کہا یہ منہ اڈیزاز یہ میں نے ڈزائین کیا ہے یقین نہیں ہی آتا یہ سچ ہے ہاں میں آپ کو کیا بطا ہوں کہ اس ڈیزائین کیلئے میں کتنی راتوں کو جاگی ہوں کتنی محطت کی ہے میں اس کو بنانے میں میرے خیال ہے میرا خیال ہے میرا دل آہستہ استر بند ہو رہا ہے محمد چندی میں باہر چلا گیا ہے اگر آپ دونوں اس حالت میں مر مرا گئے تو سارا انزام مجھ پہ کیا آپ تم واقعے میں مجھے نہیں سمجھ رہے ہاں نہیں بالکل نہیں سمجھ رہے کیونکہ ہمیں شادشیدہ ہونے کا جھوٹ بولنا پڑتا ہے تم نے مجھے دھوکا دیا ہے میرا دل توڑا ہے تم نے میں ابھی تک نہیں بھولی مجھے خبر ہے میں تجھ میں کہیں تم مجھ میں کہیں یہ تیرا ہے کمار یہ تیرا درد ہے